میں سید علی موسیٰ گلانی میمبر قومی اسمبلی پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے تمام جو کانٹریکٹ کے ڈیلی ویجز کے کانٹیجنسی پر جو ملازمین ہیں تمام وفاقی محکموں کے ہم آپ کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑے ہیں جو سپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے پارلیمان کی طرف سے جس کے ایفیکٹڈ ایمپلائیز کی طرف سے جس میں قادر مندوخیل صاحب اسی چیئرمین ہے اس کمیٹی کے ان کی چیئرمنشپ کے اندر ہم تمام جو ممبرز ہیں میں سپیشل انوائٹ پر اس کمیٹی میں گیا اور آپ کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑا چاہے وہ سوئی گیس ہے سیول ایوییشن ہے یوڈیلٹی سٹور ہے نیشنل فرٹلائیزر لیمیٹڈ کورپریشن ہے ایس ایس جی سی ہے جتنے بھی وفا کی چاہے وہ پیٹرولیو منسٹری کے اندر آتے ہیں انڈسٹری منسٹری کے اندر آتے ہیں ایویشن میں آتے ہیں ریلوے میں آتے ہیں جہاں جہاں انٹیریئر میں آتے ہیں ہم تمام ملازمین کی اس کے خاص طور پر وابڈا کے اندر جو منسٹری آف یہ ہے انیجی اس کے اندر جو آتے ہیں ہم ان تمام ملازمین کو جن ملازمین کو نکال دیا گیا تھا بغیر کسی وجہ کے ان ملازمین کی بحالی کے لیے جو کانٹریس پر ہیں ان کو پرمنٹ کرنے کے لیے ہم نے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا تھا وہ ایک عوامی حکومت ہے عوامی جماعت ہے اور ہم پاکستان مسلمی نماز کے ساتھ کوئلیشن میں ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر آپ کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں پور امید ہوں کہ ہم جو ملازمین جن کو نکالا تھا ان کو ہم بحال بھی کرائیں گے جو کانٹریکٹ والے ہیں ان کو پرمنٹ کروائیں گے اور جو ڈیلی بیجز والے ہیں ان کو بھی ہم پرمنٹ کرانے کی طرف چل رہے ہیں تو آپ لوگ اتمنان رکھیں انشاءاللہ تعالی ہم نے چیرمن صاحب نے لسٹیں بھی مگوائی ہیں تمام منسٹری ہوتے کہ جو کانٹریکٹ پر ہیں جو ڈیلی بیجز پر ہیں جن کو نکالا گیا تھا ان لسٹوں پر کام ہو رہا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آپ تمام لوگوں کو بحال کریں میں پھر ایک دفعہ تمام ملازمین کو یہ تسلیح دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہے آپ کے ساتھ یک جہتی میں بھی اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جس طرح دن رات ہم کام کر رہے ہیں وہ کمیٹی جو ہے سپیشل کمیٹی وہ رات رات تک کام کرتی ہے سیکٹریوں کو بلا کے ان سے میکموں کی لسٹیں مگوا کریں تو ہم انشاءاللہ جب کمیٹی اپنی ریکمینڈیشن فائنل کرے گی تو ہم وزیراعظم پاکستان جناب میاں محمد شباز شریف صاحب کے پاس بھی جائیں گے اور ان کے گوشت گزار کریں گے اور انشاءاللہ ہم پور امید ہیں کہ ہم آپ کو بحال کروائیں گے بہت مرمانی